باکمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میخوان نے آئیت رہن والا ہے تو پیارے بچو ہم میرا گاؤں میرا گھر سبق کے مشکی سوالات کریں گے آپ نے اس سبق کے مطابق جواب دینے ہیں تو پہلا سوال ہے گاؤں کے لوگ گھر میں کون کون سے جانور پالتے ہیں ہم پچھلے سبق اسی سبق میں پہلے پڑھ کر آئے ہیں رکھیں سوچیں اور خود سے اس کا جواب لکھیں پھر آگے اس کا جواب دیکھتے ہیں دہاتی لوگ گھروں میں مرگیاں بکریاں گائے اور بھینسیں بالتے ہیں اگلا سوال ہے احمد کے ابو اور چچا کھیتوں میں حل کیسے چلاتے ہیں یہ بھی ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں اس لیے ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اس کا جواب خود سے سوچ کر لکھیں اور پھر اس کا جواب دیکھتے ہیں جس طرح کسام دن بھر کھیتوں میں حل چلا کر فرسلیں اگاتے ہیں اسی طرح احمد کے ابو اور چچا بھی صبح صویرے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں لیکن آپ انہوں نے ایک ٹریکٹر فرید لیا ہے کیونکہ ٹریکٹر سے کم وقت میں زیادہ رکبے پر حل چلایا جا سکتا ہے تو اس کے چچا اور ابو جو ہیں ٹریکٹر سے زمینوں میں حل چلاتے ہیں اگلا سوال ہے گاؤں کے میلے میں کون کون سی تفریحات ہوتی ہیں یہ بھی ہم ابھی پیچھے پڑھ کر آئے ہیں شاباش یہاں پہ آپ ویڈیو کو سٹاپ کریں اپنی کاپی پینسل پر اس کا جواب لکھیں تو گاؤں کے میلے میں کھانے پینے کی دکانیں سچی ہوتی ہیں ترہ ترہ کے کھانے پینہ بھی تفریح کی ایک قسم ہے اس کے علاوہ میلے میں خوب کھیل تماشے ہوتے ہیں اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ بچوں کے لیے جھولے لگتے ہیں جس میں ترہ ترہ کے جھولے اور اس کے علاوہ لڑکیوں کے لیے چوڑیاں اور مہدی کی دکانیں بھی لگتی ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے کھیلوں کے مقابلے بھی ہوتے ہیں جس میں گھوڑ سواری اور بیلوں کی نمائش کتوں کا کھیل اور اس کے علاوہ کشتی، والیبال، کبرڈی، رسہ کشی اور فوٹبال جیسی گیمیں شامل ہیں اس کے علاوہ بچوں کی دوڑ کے مقابلے بھی ہوتے ہیں اس کے بعد اگلا سوال ہے گاؤں میں عید کا تہوار کیسے منایا جاتا ہے تو یہ بھی ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں آپ ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور رکھیں سوچیں اور خود سے کارلز پینسل لے کے اس پر جواب لکھیں پھر اس کا چیک کرتے ہیں میرے گاؤں میں عید کا تہوار بھی میلے کی طرح ہوتا ہے سب لوگ کھلے میدان میں عید کی نماز ادا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد عید کی نماز پڑھنے کے بعد سب ایک دوسرے سے گلے مل کر عید مبارک کہتے ہیں اس کے علاوہ عید کے موقع پر ہر گھر میں میٹھے پکوان پکتے ہیں اور جن میں سے خاص طور پر کھیر اور حلوہ تو لوگ خود بھی کھیر اور حلوہ کھاتے ہیں اور اپنے ہمسائیوں کو بھی ایک دوسرے کے گھر بھی یہ چیزیں بھیجتے ہیں اس کے بعد اگلا سوال ہے گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں مثال سے واضح کیجئے تو یہ بھی ہم نے پیچھے سبق میں پڑھا تھا کہ گاؤں کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کا ہر خوشی اور غمی میں ساتھ دیتے ہیں خود سے اس کا جواب دکھیں یعنی فصل کے موقع پہ بھی اور رات کو وہ شام کو کھلے میدان میں چارپائیاں بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں ایک دوسرے سے بات چیز کرتے ہیں ایک دوسرے کے مسئلے مسائل سنتے ہیں اور جو پھر گاؤں کے بزرگ ہوتے ہیں وہ ان کو مسائل کرنے کی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں مشورہ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک دوسرے کا شادی میں شریک ہوتے ہیں اور اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے عورت مادداری اور عیادت کے لیے بھی اس کے پاس جاتے ہیں تو پیارے بچوں آپ لیڈر ہو آج کتاب پڑھنے والا کل کا لیڈر ہے آپ نے معاشرے میں جا کے کام کرنے ہے پیارے بچوں سب سے بہترین کتاب جو ہے دنیا کی وہ قرآن مجید ہے قرآن مجید کو تردوے سے پڑھیں یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اپنا کردار کیسا ہونا چاہیے ہم کامیاب لوگوں کی تعریف بتاتی ہے اور پھر دنیا کے سب سے بڑے لیڈر جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ہمارے پیارے نبی تو اپنے پیارے نبی کی صیرت پڑھیں پتا چلے ہمارے نبی نے ہمارے لیے کتنی مشکلیں اٹھائیں کتنی دعائیں کی اور جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کی آپ بھی ویسی طریقے سے کریں اپنی دنیا کو بھی کامیاب اور بہترین بنائیں اور انشاءاللہ آخرت کو بھی اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں